یارہ سو کروڑ کمانا یوٹیوب کے الگوریزم کو ہیک کرنا اور اتنا ہی نہیں یوٹیوب الگوریزم سے کھیلتے رہنا کمال کر دیا اس نے مگر یہ سب ہوا کیسے نائنٹی پرسنٹ لوگ یہ سب نہیں جانتے اور یقینا آپ بھی انہی نائنٹی پرسنٹ میں ہوں گے تو بنے رہے ہمارے ساتھ اس نائنٹی پرسنٹ کو کم کرنے کے لیے دوستو میرا نام ہے محمد احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل آن لائن احمد یوٹیوب کے الگوریزم کو ہیک نہیں بلکہ کر دینا ناممکن حد تک ہر ویڈیو پر اتنے ویوز لینا دنیا کے کونے کونے سے ہر ایک ملک سے اپنے ویورز بنانا اتنے زیادہ سبسکرائبرز لے لینا یہ سب کچھ کرنا ایک دن یا ایک مہینے میں ممکن نہیں تھا یہ بات ان سب لوگوں کیلئے جو چاہتے ہیں کہ ہم یوٹیوب چینل بنائیں اور ایک ہی مہینے میں کامیاب ہو جائیں میں جس کے بارے میں بات کر رہا ہوں شاید آپ جان گئے ہوں گے مگر ایمپورٹنٹ اس کا نیم نہیں ایمپورٹنٹ یہ ہے کس نے یہ سب کچھ کیا کیسے ہم سب جانتے ہیں کہ یوٹیوب پر ایک چینل بنانا چار ہزار گھنٹے کا واش ٹائم پورا کرنا ایک ہزار سبسکرائبرز اور یہ سب کچھ کرنے کے بعد لوگ کتنا کما لیتے ہیں ایک لاکھ دو لاکھ دس لاکھ یا پچاس لاکھ یارہ سو کروڑ کا سن کے اب پچاس لاکھ تھوڑے کم لگ رہے ہیں اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یارہ سو کروڑ کمانا تو ہر کوئی چاہتا ہے مگر یہ سب کچھ کرنا اتنا آسان نہیں ہوگا ہماری سٹوری کا ہیرو بھی اگر آج سے دس بارہ سال پہلے یہی سوچتا تو آج شاید وہ بھی یہ سب کچھ نہیں کر پاتا اگر سٹوری بورنگ لگے تو اس کے لیے سوری مگر سٹوری آپ کو پوری سنیے یوٹیوب کو سمجھنا کوئی راز نہیں بس سمجھ کا پھیر ہے چند ایسی باتیں ہیں جن کو فالو کر کے آپ بھی آرام سے یوٹیوب کے الگوریتم سے کھیل سکتے ہیں نمبر ون ہمت نہ ہارنا بار پار ٹرائے کرتے رہنا نمبر ٹو کچھ ایسا ڈونڈ کے لانا جو پہلے یوٹیوب پر موجود نہیں نمبر تھری لوگ کیا دیکھنا چاہتے ہیں اس چیز کو جاننا نمبر فور اگر آڈینس کو مزہ نہیں آرہا تو اپنے کونٹینٹ کو چینج کرتے رہنا نمبر فائف جو سب سے امپورٹنٹ ہے خود پہ بھروسہ رکھنا میں یہ کر لوں گا اور یہی سب کچھ مسٹر بیسٹ نے بھی کیا یارہ سو کروڑ تو بہت کم ہے اس سے بھی کئی گناہ زیادہ وہ کما چکا ہے مگر یہ جان لیں کہ یہ سب کچھ ایک دن میں نہیں ہوا اس کے پیچھے دس سے بارہ سال کی محنت ہے مسٹر بیسٹ بھی اسٹارٹ میں بہت بار ناکام ہوا مگر بنا رہا ٹرائے کرتا رہا اور کچھ ایسا لانے میں کامیاب ہو گیا جو اس سے پہلے یوٹیوب پہ نہیں تھا اور اسی نیو کونٹینٹ کی وجہ سے ہی وہ اتنے سالوں سے یوٹیوب کے الگروم سے کھیل رہا ہے اس کے کونٹینٹ میں اتنا دم تھا کہ یوٹیوب کا الگروم اس کی مرضی سے چلنے پہ مجبور ہو گیا اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ الگروم کو اپنی مرضی سے چلائیں تو آپ کے کونٹینٹ میں بھی اتنا دم ہونا چاہیے اور دم تب ہی ہوگا جب آپ بار بار ٹرائے کرتے رہو گے اور کچھ نیو لے کر آو گے ایسا دوستو ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی آج کا ہمارا ساتھ یہی تک تھا اور تینک یو سو مچ آپ کی محبت ہوگا